الحمدلللہ ربی اللہ عرض من اسواد وسلم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم امام مقارد فعالدو بیلہ شیطان ورجعیم اسمہ اللہ الرحمن الرحیم عقائد متعلق ہمارا بیان چل رہا تھا سب سے پہلے ہم نے اللہ کے متعلق عقائد سکھے اس کے بعد انبیاء اکرام علیہ السلام کے متعلق عقائد کا سلسلہ جاری ہے جو اللہ باقے متعلق عقائد جانا چاہے ان کا لنک آپ کو ڈسکرپیشن میں مل جائے گا اب ہم جو انبیائی کرام علیہ السلام کے متعلق بکی عقائد تھے ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیائی کرام علیہ السلام علیہ السلام اعلیٰ خاندان سے تھے اور ان کی جسم بھی پاکی زادتے ہیں اور یہ جو حضرت عیوب علیہ السلام کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ ان کو ایسا مرض لگیا تھا کہ ان کے جسم میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے یہ علماء اکرام نے اس کا سختی سے رد فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کیونکہ انبیائی کرام علیہ السلام ایسے تمام امراض اور ایسے تمام بیماریوں سے پاک اور منرزہ ہوتے ہیں کہ جن سے لوگ گھن کھائیں اور نفت کریں فرمایا کہ اتنا ضرور ہے کہ وہ سخت بیمار ہوئے تھے اور انہوں نے صبر کیا تھا لیکن ان کو ایسا مرض نہیں تھا کہ ان سے لوگ گھن کھائیں جیسے طرح انبیائی کرام علیہ السلام کی گفتگو بھی ایسی باتوں سے پاک ہوتی ہے جن سے لوگ گن کھائیں بلکہ ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ جو صحیح اقل رکھنے والا ہوتا ہے اور جو ہدایت کا تعلیم ہوتا ہے وہ ان کی گفتگو سن کر ان کی طرف مائل ہوتا ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام طوام اخلاق فاجلہ سے آراستہ ہوتے ہیں اور اللہ پاک ان کو ایسی اقل اطاف کرماتا ہے کہ بڑے سے بڑا فلسفی اور بڑے سے بڑا دانشور بھی ان کی اقل کو نہیں پہنچ سکتا جیسے کہ قرآن پاک ہی کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ ہوا مباحثہ ہوا اور نمرود نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب بھی جلدہ دی یحجی ویمید میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا نہیں ہے اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں اس نے دو ایسے قیدیوں کو بلایا کہ جن میں سے ایک کیا سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور دوسرے کے لیے رہائی کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس نے جس کے لیے رہائی کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو سزائے موت دے دی اور جس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو رہا کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ دیکھو جو مرنے والا تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا اور جو زندہ رہنے والا تھا میں نے اس کو مار دیا تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام چاہتے تو اس کا بھی جواب دے سکتے تھے اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہ ہنس دیتا اور اس کا جواب دیتا لیکن حضر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے حضر ابراہیم علیہ السلام کے جان گئے تھے کہ ایسے دلیل بیان کی جائے کہ جس کا وہ بالکل بھی جواب نہ دے سکے نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سوری طلوع کرتا ہے اور مغرب میں گروہ کرتا ہے اگر تو رب ہے اور خدای کا تابہ کرتا ہے تو تو مغرب سے سوری طلوع کر کے اور اس کو کوئی جواب بننا پڑا تو اللہ پاک اپنے انبیاء کو ایسی عقل عطا فرماتا ہے کہ بڑے سے بڑا فلسفی اور بڑے سے بڑا دانی پر بھی ان کی عقل کو نہیں پوٹ سکتا